بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں تو اس لیے اب میں اس کو شیئر کر رہا ہوں تو اس لیے فرس ٹائم ہی جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو نئے ویورز ہیں تو ان کے لیے کہ اگر وہ آپ لوگ میرا یہ ویڈس اپ گروپ جوائن کرنا جاتے ہیں فریو فکاست فور سیپرڈ فور فی میلز اینڈ میلز تو وہ میرا ویڈس اپ نمبر سب سے پہلے نوٹ کر لیں پلس نائن ٹو چینل کو سبسکرائب کر کے سکرین شوٹ لینا ہے اور میرے اس ویڈس اپ نمبر پر اپنے نام اپنے شہر کے نام کے ساتھ اور اپنی پلاس کے نام کے ساتھ مجھے سینڈ کر دینا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو اپنے گروپ میں جوائن کر لوں گا ہم چلتے ہیں اس ڈسکیشن کی طرف ربش رہلی صدری ویس سدلی امری وحلو لکتہ ملی سانی یافقہو قولی آمین یا رب العالمین 2021 میں جی پہلا شورٹ کو پوچھا گیا تھا یہ بریف آپ لوگ نے تھوڑا سا ایکسپلین کرنا تھا یعنی کہ یہ فائیو جو ہے وہ بلکہ فور قویشن تھے فائیو مارکس کے تو ٹوانٹی مارکس کا یہ پورشن تھا تو نمبر وان تھا یہ ڈسکس سائز اینڈ کاپی نمبر ان پلاس میٹس یہ قویشن پہلے بھی آ چکا ہے اسی طرح سے ملتا جلتا سا قویشن 2019 کے پیپر میں بھی آ چکا ہے تو اس لئے آپ اس کو ضرور تیار کریں سو اس کا آپ آنسر کیا سے دے سکتے تھے سب سے پہلے آپ کوپی نمبر کو ڈیفائن کر لیں پلاس میٹس کوپی نمبر is the number of molecules that can be found in a single bacterial cell تو ایک سائل کے اندر جتنے بھی پلاس میٹس ہوتے ہیں ان کا جو نمبر ہوتا ہے وہ اس کا کوپی نمبر کلاتا ہے the number of copies and size of our پلاس میٹس are particularly important when it comes to cloning تو اس سویر اسے ایڈی ہے cloning کے حوالے سے بڑی امپورٹن چیز ہے تو اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے تو آپ فیو پلاس میٹس particularly the larger ones are rigorous requiring only one to two copies per cell تو زیادہ نہیں چاہیے ہوتی ہیں copies if ایک سائل کو ایک سے دو copies ہی require ہوتی ہیں دوسری بار اس میں آپ بتائیں گے an advantage of high plasmid copy number is the greater stability of the plasmid when random partitioning that is the partitioning of the plasmids into the daughter cells occurs at cell devian تو اس کی stability کے لیے یہ جو high copy number ہوگا یہ اس کو help کرے گا however high core number of plasmids can also results in lower yields جیسے ہم نے پیچھے بات کی تو زیادہ ویسے ضرورت نہیں ہوتی لیکن stability کے لیے زیادہ copy number صحیح ہے لیکن اس سے کیا ہوتا ہے اس کی جو yield ہے اس کی جو quantity ہے وہ کم ہو سکتی ہے question number next جو پوچھا گیا تھا یہ number two discuss the role of endonucleases enzymes for cutting DNA sorry name at least two endonucleases اس میں سب سے پہلے آپ again restriction enzymes کو define کر لیں اور اس کے بعد پھر اس کا تھوڑا section بتا دیں restriction enzymes also called restriction endonucleases you know کہ naturally occurring enzymes ہیں of bacteria which are used to restrict the growth of viruses اب کرتے کیا ہے recognize a specific sequence of nucleotides in double stranded DNA ہم ان sequences کو palindromic sequences کہتے ہیں لیکن کیونکہ یہ ابھی ہم نے اس کی آگے types بھی بتانی ہے examples بھی دینی ہے اس لیے یہ زیادہ ہم بات بیچ میں چاہے نہ کریں لیکن you know کہ پہلندromic sequence ان کو چاہیے ہوتے ہیں and cut the DNA at specific location جس کو ہم restriction sites کہتے ہیں so they are indispensable to the isolation of the genes and that the construction یا the construction of clone DNA molecule میں آپ کو اس کا تھوڑا سا یہ view دکھا دیتا ہوں اس کی action کا اس طرح آپ چھوٹی سی ایک diagram ساتھ show کر سکتے ہیں کیونکہ four marks question ہے اس لیے diagram بھی آپ بیچ میں کہیں پر اگر ضرورت ہو تو بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ double strand DNA کا اس میں خاص sequence سے یہ eco r1 اس کو کاٹ کاٹ رہا ہے تو aatt اس کی restriction site ہوتی ہے پہلندromic sequence ہوتا ہے اس کے لیے اور وہاں سے جب اس نے اس کو کاٹا ایک تو phosphodaster linkage کو یہ break کرے گا دوسرا یہ جو درمیان کی hydrogen bonding ہوتی ہے اس کو بھی break کرے گا تو that's why جو دو pieces ہمارے پاس آئے ان کے جو ends ہیں وہ single stranded ends ہوتے ہیں اور ان کو sticky ends بولتے ہیں تو اس طرح سے یہ اپنے action کرتے ہوئے sticky ends پرڈیوز کرتا ہے لیکن کچھ restriction enzymes ہیں یعنی کہ اگر آپ صرف restriction کی بات کریں گے تو اس میں exonucleases بھی آتے ہیں انڈو بھی آتے ہیں تو انڈو mostly sticky جو strands پرڈیوز کرتے ہیں لیکن blunt ends بھی پرڈیوز ہو سکتے ہیں تو اس کے بعد پھر اب آپ لوگ اس کی جو فردر types ہیں ان کو بتا دیں گے not cleave dna at specific sequence جبکہ جو type 2 ہوتے ہیں they are described for use in this manual require highly specific site for dna cleavage and are thus extremely useful tools in the molecular biology so these enzymes allow the cloning and purification of the defined dna fragments last پر آپ examples دیں گے دو آپ سے اگزام پر کوچھی گئیں تو eco r1 اور اس قرآ سے sm r1 یعنی سما r1 ہم اس کو بول سکتے ہیں تو یہ بیکٹیریا کے نام پر یہ نام رکھے جاتے ہیں جیسے پہلا نام ہے اس کے نام پر رکھا گیا اس طرح سے سرائٹیا یہ مرنس ہے تو اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے یہ نام sm اے یعنی اس کو ہم سما اور one پڑھیں گے there are the two examples of the restriction enzymes the source of eco r1 restriction enzyme is equal i so eco r1 makes us staggered cut in DNA creating 2 sticky ends جو اس یہ سما ہون ہے یہ بلنٹ ends کرتا ہے جبکہ eco r1 جو ہے وہ sticky ends کرتا ہے next question 3 کی طرف چلتے ہیں How do you select the recombinants after transformation اس سے ملتا جگتا سا question next year جو 2022 کا paper ہے جو میں نے previous video upload کی ہے اس میں بھی آیا ہے اس میں بھی میں نے آپ کو کچھ selective جو یا selected markers ہیں ان کے بارے میں بتایا blue-wide method ہے لیکن اس میں ہم تھوڑا سا اب درہ کیونکہ question درہ different ہے تو اس کو ہم اس طرح سے آن سے دے سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم select کریں گے recombinants کو after transformation so selection of desired recombinant plasmid clones is normally accomplished after the transformation of selected species of the host micro-organisms تو ہم with ligated dna ایک تو ligated dna use کرتے ہیں اور دوسرا in the recombinant selection process pressure would be applied during the growth stage of the host cell that contain recombinant dna pressure apply کرنے کے لیے ہم antibiartics کا use کریں گے تو جو جو antibiartic resistant ہوں گے جو recombinant ہوں گے وہ automatically اس میں سے الگ ہو جائیں گے کیونکہ باقیوں کی simply rupturing شروع ہو جائے گی so it can be done in the presence of antibiartics cells with the desired traits are then selected by the scientist however recombinants in the genome library identify the various propagate sequences of the fragments of the entire organism related to the genome so although the genomic library of dna is huge as compared to the complementary dna library تو ہم اس میں سے پھر بھی prop کی مدد سے سیلیکشن کر سکتے ہیں ایک اور چیز میں ایڈ کر لیں اس question number 3 کی آنسر میں کیونکہ یہ 4 marks کا question ہے so moreover the recombinant library has been used to identify and demonstrate the various study topics so after the process of introducing recombinant dna into a proper host cell the cells which have received the recombinant dna یعنی جن کو ہمری combinants کہیں گے need to be identified this process can be determined as the screening اور وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پریویس ویڈیو میں میں نے ڈسکس کر چکا ہوں blue white method of screening تو اس کو بھی آپ اس میں اگر ان کیس شامل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں سو چلتے ہیں نہیں بلکہ ایک اور چیز بلکہ رہ گئی وہ بھی آپ سن لیں کہ vector dna that is present within the recombinant cells generally expresses characters so وہ express ہو جائے گا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ antibiotic resistance show کرے گا وہ bacterium اور باقی نہیں کریں گے on the other hand non recombinant ones do not provide any type of traits or characters so a huge enomic library generally contains millions of cloned sequences question number 4 define the falling terms اب یہ last question تھا یہ basically غلطی سے question number 6 لکھا ہوا ہے پہلے میں اس کو صحیح کر دوں تاکہ آپ کو confusion نہ ہو کہ total 4 ہی questions پوچھے گئے تھے 6 نہیں پوچھے گئے تھے یہ number 4 جیسے میں نے آپ کو کہا گئے یہ number 4 question تھا define the falling terms تو 5 آپ لوگوں کو terms پوچھی گئی تھی ان کی definitions پوچھی گئیں cloning recombinant DNA vector ligase enzyme اور last one تھا gene expression تو 22 میں جو paper آیا اس میں بھی اس طرح question last پہ دیا گیا تھا لیکن اس میں جو recombinant DNA ہے ligase enzyme ہے وہ تو موجود تھا لیکن cloning vector اور gene expression نہیں تھے anyways cloning کو جی آپ define کر سکتے ہیں کہ it is a technique to achieve eugenic aims یہ آپ نے FSC میں بھی پڑھا ہوتا ہے in which scientists used to make the exact or genetically identical copies of desired organisms by asexual reproduction so it is one of the method of asexual reproduction دوسری باب اس میں بتاتے ہیں genes cells tissues whole animal یہ ساری چیزوں کو clone کیا جا سکتا ہے تو cloning یہ general term ہے جو کسی کے لیے بھی use ہو سکتی ہے وہ پھر آپ کو بتاتی gene cloning use ہوگا اس طرح سے DNA cloning DNA کے لیے ہوگا so some clones already exist in nature single celled organisms like bacteria make exact copies of themselves تو یہ natural جو process بینیفیشن کا process وہ اصل میں cloning ہی ہے تو جتنا بھی asexual reproduction کا method کسی کے اندر بھی وہ basically genetically identical copies کیونکہ produce ہوتی ہیں تو وہ سارا cloning کے اندر آتا ہے number 2 جن term تھی وہ تھی recombinant DNA یہ B ہے یہ A نہیں ہے یہ بھی آپ کو کئی confusion نہ ہو تو اس وجہ سے اس کو بھی change کر دوں پہلے that is again repeated یعنی repeated ہم کہیں گے 2022 میں یہ دوبارہ سے آیا تھا 2021 پیپر میں پہلی دفعہ آیا یہ term جو آئی recombinant DNA from two different species that are inserted into a host organism to produce new genetic combinations that are of value to science medicine agriculture industry تو ان ساری جگہوں پر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں دو different DNA کو combine کرتے ہیں DNA کے اندر ہم کسی foreign gene کو insert کرتے ہیں سو وہ سارا جو process ہے وہ کہلاتا ہے recombinant DNA technology اور یہ جو DNA بنتا ہے اس کو پھر ہم کہتے ہیں recombinant DNA next جلتے ہیں جو تیسری term تھی وہ تھی vectors so vectors again general term ہے اس میں bacteriophages بھی آتے ہیں so vectors are tiny genomes into which foreign DNA can be introduced and transmitted to a host cell for use in cloning so plasmids bacteriophage cosmids اس کے علاوہ پتہ ہے آپ کو yeast extract DNA وہ بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے yeast extract chromosome اور اسی طرح سے اور بھی چیزیں so these are examples a vector is a DNA molecule that carries a foreign DNA molecule into the host cell next term کی طرف چلتے ہیں next term تھی جی ligase کیا ہوتا ہے یہ basically اوپر again غلطی سے وہ جو 2022 والے پیپر کی جو terms ہیں وہ آگئی ہیں میں اس کو change کر رہا ہوں یہ جو پانچ terms تھی یہ جو ہمارے پاس تھی اس میں تین ہم نے discuss کر لی تو number four تھا جی ligase enzyme اور number five تھا gene expression ligase آپ لوگوں کو again repeated ہے یعنی again وہی بات کے لیے 2022 میں بھی میں discuss کر چکا ہوں ابھی previous ویڈیو میں so it is an enzyme that uses the ATP to form the bonds تو کون سے والا bond یہ بناتا ہے phosphodester bond جس سے کیا ہوتا ہے ڈیپلوٹائٹس آپس میں join کرتے ہیں اور gaps جو ہوتے ہیں DNA کے اندر وہ fill ہو جاتے ہیں so اس لئے اس کو جب ہم gene کو insert کرتے ہیں foreign gene کو کسی plasmid میں یا vector میں تو ان کو use کیا رہتا ہے to seal the gene into the DNA so it is used in recombinant DNA cloning to join the restriction and inucleases fragments that have a need last part gene expression کیا ہوتا ہے so it is defined as a process through which the information encoded in a gene is used to direct the synthesis of a functional gene product basically یہ کہہری second step ہے central dogma اور central dogma آپ لوگوں نے اس سے پہلے previous classes میں پڑی ہوتی ہے کہ جس میں پہلے DNA RNA میں change ہوتا ہے to the process of transcription اور پھر RNA change ہوتا ہے into the protein through the process of translation تو آپ اس بات کو بھی بیچ میں شامل کر سکتے ہیں it is the second step of central dogma during which the transcribed information of DNA in RNA is translated into proteins یہ تھا ہی سارہ کچھ short questions یعنی کہ جو brief questions تھے اور آپ extensive questions جو پوچھے گئے تھے 2021 کے پیپر میں اس میں پہلا تھا ہی discuss transformation by listing to the living cells یعنی plant cell میں کیسے ہم اس کو transfer کرتے ہیں ایک recombinant DNA کو animal cell میں کیسے کرتے ہیں bacterial cell میں کیسے کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ الگ الگ تینوں کو discuss کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک extensive question تھا یہ تھا ہی 2021 کا پیپر امید ہے آپ لوگ کو کافی help ملی ہوگی اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو آنے والے آپ کے exam کے لیے best of luck مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا thanks for watching stay blessed اللہ حافظ